بسم اللہ الرحمن الرحیم سویٹ گائز اسلام علیکم ویلکم بیک فرنڈز سب سے پہلے تو میں کمٹائیو سٹوڈیو ویڈیو ڈیٹر ٹوئنٹی ٹو کو لانچ کرتا ہوں یہاں سے یہ ہمارے پاس اس کا آئیکن ہے اور اس پہ میں ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہ اس آرٹویر ہمارے پاس ہم نے لانچ ہو جائے گا فرنڈز آج ہم اس ویڈیو میں کمٹائیو سٹوڈیو ٹوئنٹی ٹو کے مین لی اوٹ پہ بات کریں گے اس کا مین لی اوٹ جو ہے اس پہ کون کون سی فنکشنیلٹیز ہمارے پاس آویلیبل ہیں ہم اس کے کون کون سے فنکشنز کو مین لی اوٹ پہ دیکھتے ہیں اور کس طرح آپریٹ کرتے ہیں کس طرح ہم اس کو ہنڈل کرتے ہیں اور کس طرح ہم اپنے نیو پرجیکٹس کو یا اولڈ پرجیکٹس کو ہنڈل کریں گے یا اوپن کریں گے اور کس طرح ہم ایڈیٹنگ کریں گے کون کون سے رسورسز ہمارے پاس آویلیبل ہیں جہاں سے ہم کامٹائیو سٹوڈیو ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کو سیکھ بھی سکتے ہیں اور سپورٹ بھی لے سکتے ہیں اگر ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے کوئی بھی ایشیو ہوتا ہے تو ہم کس طرح اس ساٹ فیر کی مدد سے یا اس ساٹ فیر کے جتنے بھی رسورسز ہیں ان کو یوز کر کے ہم ہیلپ لے سکتے ہیں تو چلیے فرینڈز ہمارے سامنے کامٹائیو سٹوڈیو ٹوینٹی ٹو لانچ ہو رہا ہے جس چند سیکنڈز کے لیے ہمیں تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا اوکے فرینڈز تو یہ ہمارے پاس کامٹائیو سٹوڈیو ٹوینٹی ٹو کا مین لی آؤٹ ہے اور یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے سامنے سکرین ہے ہمارے سامنے یہ وینڈو ہے یہاں پہ ہمارے پاس کون کون سے فنکشنز ہیں اور ان فنکشنز کو ہم نے کس طرح یوز کرنا ہے فرسٹ آف آل فرینڈز ہم بات کرتے ہیں اس کے مین ٹائٹل بار کی یہ اس کی ٹائٹل بار ہے اور اس پہ یہ ٹیک سمیت کامٹائیو لکھا ہوا ہے جو کہ اس کمپنی کا یا اس مینفیکچرر کا نام ہے اوکے تو نیکسٹ ہمارے پاس لیفٹ سائیڈ پہ یہاں پہ دیکھیں ایک یہ مینیو بار ہے جس کے اوپر ہمارے پاس تین بٹنز اویلیبل ہیں نمبر ایک گیٹ سٹارٹل نمبر دو لرن اور نمبر تین ریسورسز تو فرسٹ بات کرتے ہیں گیٹ سٹارٹل پہ ہمارے پاس یہ فرسٹ والا جو بٹن ہے گیٹ سٹارٹل والا گیٹ سٹارٹل والے بٹن پہ آرڈی کلک ہے اس وجہ سے ہمیں یہ گرین نظر آ رہا ہے اور باقی والے بٹن آف نظر آ رہے ہیں تو گیٹ سٹارٹل پہ کلک ہونے سے مطلب ہمیں اس کے اندر جو فنکشنز ہیں وہ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں اس ونڈو میں اگر ہم لرن پہ کلک کریں گے تو اس سے ریلیٹڈ ہمارے سامنے آ جائیں گے جو بھی فنکشنز ہیں ریسورسز پہ آ جائیں گے تو گیٹ سٹارٹل پہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے تو ہمیں ویلکم کا گیا ہے یعنی یہ ایک کمپلیٹ ویلکم سکرین ہے جس کے اندر مختلف فنکشنز موجود ہیں فرسٹ آف آل ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے نیو پرجکٹ یعنی بالکل فریش ہم اپنا ایک پرجکٹ بنانا چاہتے ہیں بالکل نیو ایک فائل کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس بٹن پہ کلک کریں گے اور ہم ایک نیا فریش پرجکٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں سیکنڈ ہی ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم اس ساٹفیر کے اندر آرڈی جو آویلیبل ٹمپلیٹس ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے اپنا ایک پرجکٹ بنا سکتے ہیں تو یہ سیکنڈ آپشن ہمارے پاس ہے تھرڈ آپشن ہمارے پاس ہے اگر ہم نے آرڈی کوئی پرجکٹ بنا رکھا ہے کمٹائیر سٹوڈیو میں تو اس پرجکٹ کو ہم اس بٹن پہ کلک کر کے اوپن کر سکتے ہیں اور لاس میں یہاں پہ ہمارے پاس ایک آئیک آئیکان جو نظر آ رہا ہے وہ ہے نیو ریکارڈنگ یعنی اگر ہم ریکارڈنگ اپنے سکرین کی سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں جس طرح کہ میں اس وقت ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو ریکارڈنگ کے لیے ہم اس فنکشن کو یوز کر سکتے ہیں تو آئی ہوب کہ یہ بیسیک چیزیں آپ کو کلیر ہوگی ہوں گی نیکس بڑھتے ہیں فرنڈز نیچے ہمارے پاس یہ ایک پورشن آویلیبل ہے اب اس پورشن میں ہمارے پاس دو چیزیں موجود ہیں نمبر ایک ہمارے پاس یہ ہے ریسنٹ پرجیکٹس اور نمبر دو ہمارے پاس ہے ٹمپلیٹس ریسنٹ پرجیکٹس پہ اگر ہم کلک کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو بھی نئے پرجیکٹس بنائے ہیں یا سیو کیاں یا اوپن کیاں تو ان کے ریسنٹلی جو بھی یعنی کہ ہم نے پرجیکٹس یوز کیاں اوپن کیاں وہ ہمیں لس یہاں پہ ملے گی کیونکہ ہم نے اس سافٹ ویر کو فرس ٹائم اوپن کیا ہے ابھی اس میں کوئی ورکنگ نہیں کی ہے اس وجہ سے نو ریسنٹ پروجیکٹس فاؤنڈ ہمیں وہ یہ چیز شو کر رہا ہے تو یہاں پہ بھی اس نے کریئٹ آ نیو پروجیکٹ کا بٹن دے دیا کیونکہ ہم نے اس سافٹ ویر کو فرس ٹائم یوز کرنا ہے کوئی بھی ہمارے پاس اس کی فائل آوریڈی موجود نہیں ہے تو آپ یہ والا جو کام نیو پروجیکٹ کا یہاں سے کرتے ہیں وہ آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹمپلیٹس ٹمپلیٹس کی ہم نے آوریڈی بات کی ہے یہاں پہ دیکھیں یہ ٹمپلیٹس کا بٹن یہاں پہ بھی موجود ہے لیکن یہاں پہ اگر ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ ٹمپلیٹس اس طرح کے شو ہو رہے ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہوئے اپنا ورک یا اپنا پروجیکٹ جو ہے سٹارٹ کر سکتے ہیں اس سافٹ ویر کے اندر ہمارے پاس کچھ انٹرو ٹائپ آرڈی ٹمپلیٹس موجود ہیں تو ان سے ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ سکرول کریں ماؤس کے ساتھ تو آپ کو مزید یہاں پہ ٹمپلیٹس مل جائیں گے رائٹ سائیڈ کی طرف اگر آپ سکرول کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں لینڈسکیپ میں یعنی ویڈ سکرین میں ہمارے پاس ٹمپلیٹس موجود ہیں یہ دیکھیں وائیڈ سکرین میں سوری یہ اور یہ ہمارے پاس موبائل ٹائپ ورٹیکل ٹائپ جو ہے ایپ ٹائپ یعنی موبائل کے لیے بھی یہاں پہ یہ ورین ہمارے پاس موجود ہے اس طرح یہ مزید اور ہمارے پاس موجود ہیں کچھ تو یہ ٹمپلیٹس ہیں ہمارے پاس اور نیکسٹ ہم بڑھتے ہیں تو نیکسٹ ہمارے پاس یہاں پہ آپشن ہے لرن والی سیکنڈ جو بٹن ہمارے پاس ہے لرن ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ ایک ونڈو اوپن ہو رہی ہے اب اس ونڈو اگر آپ کامٹائیا سٹوڈیو کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے سیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس یہ ریسورسز کچھ ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں نمبر ایک ٹیٹوریلز ان کے ہیں اور ویبنارز ہیں اور اس کے علاوہ فائیو ڈیز چیلنجز یہ بھی کچھ آپ کے پاس آپشنز ہیں یعنی ریسیو ڈیلی انسٹرکشن سینٹر یعنی کہ آپ کو ای میل کے ذریعے کچھ انسٹرکشنز بھیجی جائیں گی اگر آپ یہاں پہ سبسکائب کر لیتے ہیں تو آپ اس طرح بھی سیکھ سکتے ہیں آپ لائیو سیشنز ان کے جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں اس سارٹوپئر کو اور اس کے علاوہ ویڈیو ٹیٹوریلز ان کے آویلے بل ہیں آپ ان کو بھی جوائن کر سکتے ہیں اور ان سے بھی سیکھ سکتے ہیں تو یہ کچھ سیکھنے کی آپشنز ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں پہ کچھ سرچ کر سکتے ہیں اور سرچ کر کے بھی آپ اپنے ٹاپک یا اپنے جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو یہاں پہ سرچ کریں گو کے بٹن پہ کلیک کریں اور اس طرح آپ مزید جو ہے اس ساوٹوئر کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں تو لاسٹ اپشن ہمارے پاس موجود ہے ریسورسز تو ریسورسز کے بٹن پہ ہم کلیک کرتے ہیں تو ہمارے پاس ریسورسز سے مطلب یہ ہے کہ ہم ہیلپ آؤٹ جو ہے ہمیں یہ ساوٹوئر کس طرح کرتا ہے کون کون سے آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں جہاں سے ہم ہیلپ لے کے اس ساوٹوئر کو یوز کر سکتے ہیں تو فرسٹ ہمارے پاس آپشن ہے آن لائن ہیلپ ہم آن لائن ہیلپ کے ذریعے اس ساوٹوئر کے کوئی بھی ایشو ہے کوئی بھی پرابلم ہے یا کوئی بھی ہمیں گائیڈ لائن چاہیے تو ہم آن لائن ہیلپ لے سکتے ہیں نمبر دو کمیونٹی سپورٹ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ساوٹوئر کو آرڈی جو پبلک یوز کر رہی ہے جو اس کے یوزر ہیں ان کا ایک بلاغ ہے یا کمیونٹی وہاں پہ موجود ہے جو مختلف questions کرتے ہیں مختلف issues پہ بات کرتے ہیں تو آپ وہاں سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں کوئی بھی question آپ submit کر سکتے ہیں تو آپ کو سپورٹ ملے گی اس کے بارے میں آپ کو لوگ جو ہے reviews دیں گے کچھ solutions last جو ہے ہمارے پاس option ہے tech support یعنی کہ اس software کی technical جو team ہے وہ آپ کو support کرے گی اگر آپ اس option کو use کرتے ہیں تو یہ کچھ options ہیں سیکھنے کے لیے اور آخر میں ہمیں یہاں پہ اس نے help کے لیے اس پروگرام کی keyboard shortcuts دی ہوئی ہیں pdf format میں اگر آپ اپنے پاس download کرنا چاہتے ہیں pdf format میں اس program کے keyboard shortcuts تو آپ اس button کو use کر سکتے ہیں یعنی اس پہ آپ click کریں گے تو internet سے آپ اس software کے keyboard shortcuts کو download کر سکتے ہیں تو friends یہ اس software کا ایک main layout تھا اور اس کا overview تھا جو کہ ہم نے کافی اچھے انداز کے ساتھ سکھا اور سمجھا i hope کے بہت ساری چیزیں آپ کی جو ہے اس software کے بارے میں clear ہوگی ہوں گی کیونکہ basic اور layout جو چیزیں ہوتا ہے کسی بھی software کا وہ جب understand ہو جاتی ہیں تو آگے بڑھنا آسان ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں next ویڈیو میں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ آنے کے بعد